علاقہ علاقہ پاک نام سے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں پارہ نمبر تین ہے سورہ البقرہ اور آیت نمبر 264 دو سو چونسٹھ اشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے صدقات احسان جت لانے اور تکلیف پہنچانے سے زائع نہ کرو اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کیلئے خرچ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا تو اس کی مثال ایک صاف چٹان کی مثال جیسی ہے جس پر کچھ مٹی ہو پھر اس پر زوردار بارش پڑے تو اس کو ایک سخت چٹان چھوڑ جائے جو انہوں نے کمایا اس پر سے کسی چیز پر وہ قدرت نہیں رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے انفاق فی سبیل اللہ کے دو اہم آداب بتائیں ہیں نمبر ایک ہے منہ یعنی احسان نہیں جت لانا اور دوسرا عزا یعنی تکلیف نہیں دینی کیونکہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ احسان جت لانے اور تکلیف پہنچانے سے صدقات زائع ہو جاتے ہیں اور ان گناہوں کے نتیجے میں نیک آمال زائع ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال ایک اس شخص کی طرح دی ہے اس آیت میں کہ اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا اس سے مراد یہ ہے کہ صدقات کا ثباب زائع نہ کرو جیسے منافق ریاکاری سے صدقے کا ثباب زائع کر دیتا ہے جو اللہ کی رضا اور آخرت کی ثباب کا ارادہ نہیں رکھتا یعنی منافق اور ریاکار کے عمل میں یہ مماسلت پائی جاتی ہے ریاکاری سے مراد دکھاوے کے لیے کیا جانے والا عمل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا ارادہ نہ ہو نہ ہی عجر و ثباب کی امید ہو ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے تمہارے متعلق سب سے زیادہ اندیشہ شرکِ اسغر کا ہے صحابہ اکرام نے ارس کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرکِ اسغر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ریاکاری تو جس کی دل میں ایمان کی تازگی نہیں ہوتی وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی نیکی کا اظہار کرے اس طرح وہ دکھاوے کے لیے عمل کر کے ریاکاری کرتا ہے جس میں اس کا ارادہ اللہ کی رضا کر نہیں ہوتا اور نہ ہی اسے عجر و ثباب کی امید ہوتی ہے یعنی اگر کوئی اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے لوگوں کو صدقات دے رہا ہے بڑے بڑے خیراتی ادارے قائم کر دی ہیں لیکن یہ سب کچھ ریاکاری کے لیے ہے یا اپنا ٹیکس پچانے یا اپنی ناموری کے لیے یعنی شہرت کے لیے ہے تو یہ جو سارے کام ہیں اللہ جانتا ہے کہ اس کے پیچھے اس کی نیت کیا ہے تو ایسا صدقہ جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے یا ناموری کے لیے ہو صرف مال کا زیاہ ہے اس سے کچھ ہاتھ نہیں آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا اور جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا تو جس شخص کو ایمان کی مٹھاس کا شعور نہیں ہوتا اور جس کا دل گناہ اور غزتیوں سے سخت ہو چکا ہوتا ہے اور اس کا دل نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مال لگائے تو پھر وہ دکھاوے کے لیے عمل کر کے ریاکاری کرتا ہے پھر فرمایا فَمَا فَلُهُ كَمَا سَلِي صَفْوَانِنْ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ سَلْدًا تو اس کی مثال ایک ایسی صاف چٹان کی مثال جیسی ہے جس پر کچھ مٹی پڑے اور پھر اس پر زوردار بارش ہو تو وہ اس کو ایک سخت چٹان چھوڑ جائے اللہ تعالیٰ نے ریاکاری والے صدقے کی مثال ایک صاف چٹان کی مثال سے دی ہے چٹان سے مراد سنگ دلی ہے یعنی نیت اور جذبے کی خرابی ہے جیسے چٹان پر کچھ اگنا ممکن نہیں ہوتا ایسی ہی نیت کی خرابی کے ساتھ بھی کوئی عمل نیک عمل پھلتا پھولتا نہیں ہے نہ اس کا فائدہ دنیا میں ہے اور نہ ہی آخرت میں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں چٹان کی مثال دیکھر سمجھایا کہ اگر چٹان پر کچھ مٹی پڑی ہو تھوڑی سی مٹی کی تہہ ہو اور اب وہاں پہ کچھ بیچ ڈال دیں تو ہو سکتا ہے وہاں پہ کچھ پودا اگ جائے لیکن وہ فصل انتہائی ناپائدار ہوگی کیونکہ زوردار بارش اس مٹی کو بہا لے جائے گی اور پتھر صاف ہو جائے گا یعنی بارش کے ایک ہی زوردار چھینٹے سے چٹان کے اوپر جمع مٹی کی تہہ بھی بہ جائے گی تو اس طرح بیچ بھی زائے اور فصل بھی زائے اور بارش سے دھل کر چٹان اندر سے بلکل صاف نکل آئی اور اس طرح جو کچھ کیا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاکاری کا انجہام بھی یہی ہوتا ہے کہ ہاتھ سے مال بھی دیا اور حاصل بھی کچھ نہ ہوا اور اللہ کے ہاں کسی عجر و ثواب کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پھر فرمایا جو انہوں نے کمایا اس میں سے وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھیں گے ریاکاری سے کیے گئے صدقے سے کچھ ہاتھ نہیں آتا جیسے انسان صدقے پر احسان جتلا کر اور دکھ دے کر عجر پانے پر قدرت نہیں رکھتا اسی طرح ریاکاری سے کیا گیا صدقہ بھی صرف مال کا زیاہ ہے اللہ کے رحمے دیئے گئے نیک نیتی کے ساتھ صدقے کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ نیکیوں کو نشونما دے سکے دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی کی بنیاد ہوتا ہے مگر جو عمل جو صدقہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے شہرت کے لیے کیا جائے اس میں نہ دنیا کی کوئی کامیابی ہے اور نہ ہی آخرت کی کامیابی پھر فرمایا واللہ لا يخد القوم القافرین اور اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا کافر سے مراد یہاں ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے صدقات نہیں کرتے بلکہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے اور اپنی شہرت کے لیے اللہ کی رحمے دیتے ہیں اللہ دانا فرماتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے اپنے عمال کو غلط جگہ پر رکھا اور اپنی جیسی مخلوق یعنی انسانوں کے لیے اس کام کو انجام دیا جس کے ہاتھ میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے اور جس رب کی عبادت سے فائدہ ہو سکتا تھا جس رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے انہیں صدقہ خراد کرنا چاہیے تھا انہوں نے ایسا نہیں کیا اس کی عبادت سے مو مور لیا تو پھر اللہ تعالی نے بھی ان کے دلوں کو ہدایت سے پھیر دیا اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ دعا ہے اللہ تعالی نے اپنی رحمے نیک نیتی کے ساتھ خلوص کے ساتھ اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے مال خرچ کرنے کی توفیق اتا فرمائیں اور اللہ تعالی نے دکھاوے اور ریاکاری سے بچہ لیں آمین سبحانک اللہم و بحمدی کا نشہدن لا الہ الا انتا نستغفرک و نتوبو علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ